یہ مختلف قسم کی بندوق ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو تین ہیں اس کو ہم کہتے ہیںmieس اور یہاں ہمارے پاس بھی شوڑ گن اب ہمارے پاس بھی شوڑ گن ہیں اگر یہ شل گن جب میں نفارہ بہت میں ملٹپل پروجیک ٹائل فیچر ہوتا ہے ہمارے پاس لنگ رینج کے لئے ہے Post جو ہمارے پاس رینج ہوتے ہیں ان کے لئے ہم ایس کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس اگر مزید ہم بات کر رکھیں ان رائفلز اور شورٹ گن میں کون سا زیادہ پاورفل ہے یا کون سا زیادہ سٹرونگر ہے تو ہمارے پاس اگر انرجی کے بیسس پر بات کی جائے کہ اگر ہم ایک سوفٹ ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیں تو اس کیسے میں ہمارے پاس شورٹ گن یوز ہوتا ہے اگر ہمارے پاس رینج وہ بھی شورٹ ہے اور ہمارے پاس ایک سوفٹ ٹارگٹ ہے تو اس کیسے میں ہمارے پاس یہ شورٹ گن یوز ہوتا ہے باقی ہمارے پاس لونگ رنجز کے لیے یہ رائفل یوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ شورڈ گن 가운데 اور اس کا یہ شیل ہے تو ہم اس کو شورڈ گن گرتریچ شیل اور یہ ایمٹی ہے یہ جب یہ فل ہوتا ہے نا یہ کارٹریج اس فرم میں ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنئٹ پارٹس ہے اگر ان میں دیکھا جائے اس میں گر دیکھی تو سب سے پہلی اوپر ہم نے کہا کہ جو شیل ہوتا ہے نا شیل میں ہمارے پاس پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوا گناتے ہیں اس کے پراسٹک کھل ہیں بعض اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نیچی جو ہے یہ مٹالک بیس ہے فل اس میں ہمارے پاس نیچی پرائمر ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل جو سنٹر میں ہے یہ ہمارے پاس ہے پرائمر اور یہ میٹائل پیس میں پٹیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے نیچی جو ہے na یہ ہمارا پاس پاؤڈر ہے سہیے اور اس کے اوپر یہ جو ہے یہ اندر اس کو ہم کہتے ہیں پلاسٹک ویٹس اور پلاسٹک ویٹس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا پاس ہے پیلٹس یہ ہمارا پاس ایمٹی کرٹریج ہے سہیے اس میں بولٹ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاسگی ہے shameful میں جو ہے na بولٹ کارٹریج ہے صحیح ہے یہ ہمارے پاس ہیپ برن اسٹیومیٹرک بورٹ ہے اور اس کا فانکشن کیا ہوتا ہے یہ ہم مختلف بونز کے لینڈ کو مجر کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس مختلف پارٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والا جو پارٹ ہے اس کو ہم کرتے ہیں پر ایسی 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 پ ہمارے پاس فکسٹ پلین ہے ایک موبائل پلین ہے یہ میئرنگ ٹیپ ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہی سٹیرپس یہ جو اسٹیومیٹرک بورڈ ہے نا یہ ہمارے پاس میئرنگ لینٹ آف لونگ بونز کے لیے جس طرح ہمارے پاس ہیومرس فیمر آگئے تو ان بونز کے لینٹ کو میئر کرنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم لینٹ آف بونز کو میئر کرنے کے بعد ہم ایج اسٹیمیشن کرتے ہیں اگر ہمارا پاس ریمینز میں بونز ہمیں مل گئے تو اس میں ہم اس بونز کی لینٹ میئر کرتے ہیں اور اسے ہمیں جو ہے ایج اسٹیومیٹرک بونز پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ چائلد کے ایج اسٹیمیٹ کرنے کے لیے ہوری ایوز ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایڈلٹس میں یہ اسٹیرپسیس یا سٹیٹرک کم میئر کرنے کے لیے ين لا ہے اس سے خواہدہ تو بہتا ہے کہ بہتا ہے کہ اس کی دیشتر کی بہتا ہے کوがとう اک کیسا ہے اور تو اس کے ق résultات میں دعایت کا بہتا ہے اگر ہم میں آپ کو یہ صرف کی بہتا ہے تو ہمارے پاس جس ہمارے پاس میں دو اس طرح ہوتے ہیں دو طرح ہوتے ہیں جس میں ایک آتا ہے پسٹل اور ایک ریولور آتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ریولورز ہے اس میں بہتا ہے اور یہ جو نیچے تین ہیں اگر ہم پسٹل اور پسٹل کے بارے ہیں تو ہمارے پاس پسٹل ہوتے ہیں اس میں زیادہ بولٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم کمپیر ٹو ریوولورز ہمارے پاس پسٹل ہمارے پاس ہیسی ریلوڈ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ریوولورز اور اگر ہم اس کے سیفٹی کی بات کرے تو ہمارے پاس پسٹل جو ہے یہ سیف ہوتا ہے لیکن یہ ریوارول جو ہے نہ ان کی سیفٹی نہیں ہوتی اور اگر ہم اوارال یوز کی بات کرے تو ہمارے پاس یہ پسٹل کی ہم کہتے ہیں کہ ریلوڈ میں تو پسٹل زیادہ ایزیلی ریلوڈ ہوتا ہے لیکن اگر اوارال یوز کی بات کرے تو پسٹل جو ہے وہ ہارڈر ٹو یوز ہوتا ہے اس کے مپیر ٹو ریوارولز جو کہ ایزیر ٹو یوز ہے اور اس کے علاوہ ورحال پرفومنس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ریولورز ہوتے ہیں ان کی پرفومنس کم ہوتی ہے اس کمپیوٹوری پسٹل جس کی ہائی پرفومنس ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ڈیفننس آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ریولورز ہمارے پاس ہوتے ہیں نا ان ریولورز میں ہمارے پاس بولیٹس کو بولیٹس جو ہے نا یہاں پر سینٹر میں یہ جو سیلینڈر شیپ سٹروچر ہے نا ان میں ہوتی ہے تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس سینٹر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پسٹلز ہوتے ہیں تو ان پسٹلز میں نیچے یہاں پر ہمارے پاس میکزین ہوتے ہیں اور اسی میکزین میں ہمارے پاس بولیٹس پرزنٹ ہوتے ہیں